جو تم نے اپنی باری پر بات کریں آپ نے ان کو دیکھنے تو میرے کل سمجھ آ جائے گی تمہارے باکرٹ سکھانے آ جائے گی تم میری ذات پہ حملے نہ کرو تم ایشو کی بات کرو تم مرور کی بات کرو تم نے جو چائنہ کے خلاف بیان دی ہے اس کی بات کرو آپ ڈاکٹر اگر ایسے پروگرام کرنا ہے تو پھر میں تو پرچھے اٹھ جاتا ہوں تم بولنے کے کابل ہو ہی نہیں تم اس کابل ہو ہی نہیں کہ بولو تمہارے پنج کچھ نہیں بولنے کے لیے اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام شوکت بسرا اور عثمہ کاردار ایک بار پھر آمنے سامنے شوکت بسرا نے خوب کلاس لے لی عثمہ کاردار کی آئیں گفتگو سنیں اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اچھا پہلے تو میں یقین مانے ان دونوں کو جب باتیں کر رہی تھی میں ان کو ظاہر ہے پبلک کے تو اس وقت ان کو جانتی نہیں ہے یہ کون ہیں ریجیکٹڈ لوگ ہیں عوام ان کو مسترد کر چکی ہے اور ظاہر ہے کہ اب بیچارے یہ سیاسی جو یتیم ہوتے ہیں جو سیاسی بونے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کر کے اپنا ویٹ بنائیں گے آپ یہ بتائیں نا پاکستان کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے یہ کون لوگ ہیں پانچ چھ باریاں لینے والے پہلے تیری باری پھر ساٹھی باری اس کے بعد پھر یہ لوٹتے ہیں کسوٹتے ہیں کوئی سویس بینکوں میں چلا جاتا ہے کوئی آپ کو سرے محل بنا لیتا ہے کوئی لنڈن میں جہدازیں بنا لیتا ہے تو دونٹ ٹیک دیم سیریئرز کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی عوام نائنٹی پرسنٹ عوام پاکستانی ان کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے چہرے نہیں دیکھتے بلکہ یہ جیسے گلی محلوں میں جاتے ہیں اس لیے ان کو تو آپ یقین مانیے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ویسے پاکستان اس نوبت پہ پہنچا ہوا ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے بندہ ٹیٹھونا چیدہ شرمان جنرل علی گالے ان کو یہ بھی نہیں آتا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا کیا ہے آج یہی نوبت ہے کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ ابھی میں سن رہا تھا ہماری وہ جو کبھی ہوتی تھی پی ٹی آئی میں بعد میں وہ چاری وہ مسلم لیگ میں گئی تو پچھلے دنوں میں نے کلپ دیکھا وہ مریم کو ملنے گئی وہ جو جالی میڈم تیو پنیسٹر ہے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا وہ اب اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی انہوں نے پوچھے کہ پلے نہیں تیلا دے کر دی پھر دی ملا ملا تختے رائی ونڈ جیدوں میاں آوے گا تلاغ پتا جاوے گا آپ بات کرنے دیں دونٹ انٹرپ دونٹ انٹرپ دونٹ انٹرپ آپ نے کہیں کہ اپنی باری پر بات کریں تم نے اپنی باری پر بات کریں یہ ان کو دیکھیں کہ اپنی باری پر بات کریں تم نے کہا سمجھ آ جائیں گی تم نے بھاکر ٹکانے آ جائیں گی تم میری ذات پر حملے نہ کرو تم ایشو کی بات کرو تم مرور کی بات کرو تم نے تو چائنہ کے خلاف بیان دی ہے اس کی بات کرو آپ ڈاکٹر اگر ایسے پروگرم کرنا ہے تو پھر میں تو پرچھا کھا تم بولنے کے قابل ہوئی نہیں تم اس قابل ہوئی نہیں میں ایسے بات نہیں کرنے دوں گا ایسے نہیں بولیں گے ایسے یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں سوال چنے تو اس کا جواب گندر مت دو ایسے نہیں گزارش بات کرنے دے بسرہ صاحب کو ان دونوں نے اچھا میں وہ کہہ رہا تھا جدو میاں آوے گا لگ پتا جاوے گا وہ کبوت اور توتے اڑاتا اڑوتا اب وہ تھیلے پہ اس کی فوٹو لگ گیا ہے اور تندور پہ کبھی اس کی وہ میڈم تریف منسٹر کبھی وہ سیسلین مافیا روٹیاں پکاتے پھر رہے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں آپ کا بڑا غم ہے تو آپ کن کی باتیں کر رہی ہیں کن کو کوٹ کر رہی ہیں آپ یقین مانیں یہ تو ظاہر ہے آپ لوگوں نے ایک ٹاک شو کرنا ہوتا ہے آپ کی مجبوری ہے یہ عوام کے لوگ نہیں ہیں یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں آپ نے اگر عوام سے بات کرنی ہے تو عوام کے ریال چونکہ ہم پھر میں کہہ رہے ہوں آپ ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ نو مہینے ہم ظاہر ہیں ہم لوگ نہیں آ رہے تھے یہاں پر ہم بہت سارے لوگوں کو پارٹی کو توڑ دیا گیا خان صاحب ہمارا لیڈر جن کے مطلق یہ بھی بات کر رہی تھی ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پتہ نہیں بیچاری کیا کیا کرتی رہتی تھی آج آپ میں کوئی بتاتا ہوں کہ امران خان جس کے اوپر دو سو مقدمہ درز کر دیا گیا کرپٹ کہہ دیا گیا دہشتگرد کہہ دیا گیا ان کو اگردار کہہ دیا آپ نے تمہیں ٹانگے گی تو ہواری تھی آپ بی بی بات تو کرنے دو آپ بی بی بات تو کرنے دو یہ ان کی حالت ہے یہ ان کی حالت ہے آئینہ بڑھایا تو برا مان گئے لوشو دالنا یوں کر دیتی ہے وہ ان کا چور سوچ بند کریں ایک تو آپ بند کریں بند کریں بند کریں ان کو پانی پیئے اچھا میں کہہ یہ رہا تھا کہ آپ نے پاکستان کا جو لیڈر ہے جو واحد فیڈریشن کا لیڈر ہے جس کو دنیا مانتی ہے ان کو تو دنیا نام دیتی ہے کہ یہ چور ہیں یہ ڈاکویں ہیں کتابیں چپ چکی ہیں ہر جگہ پہ پورے پک دنیا کے اندر جیدادیں ہیں اس لیے آج امران خان واحد لیڈر ہے میں پھر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے یہ ڈاکا مار لیا چوری کر لی ووٹ چوری کر لیے آپ کہہ رہی تھی وہ صدر صاحب نے مفاہمت کی بات کی ہے کن سے مفاہمت کریں ان کا مفاہمت کا نام پتہ ہے کیا ہے مفاہمت کا نام ہے کہ آئیں لوٹے اور کسوٹے آئیں بیٹھے منی لانڈرنگ کے پریقے بتائیں گے اب آپ کو چھوڑیں کیا کہہ رہی میں تو یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ جو یہ الزام تراشی ہوتی ہے اب یہ تین کترے ہارپک والا جب ہوا ہے اور کہا جی ہمیں شفٹ کر دیا جائے تو آپ کا کوئی پیش کیوں نہیں ہوگا وہاں پہ مطلب جب اسی طرح اچھا مجھے شباچری صاحب پہ جس وقت الزام لگایا ہے اس کا میٹرو والا اس پہ بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے پینتیس پنکچر مطلب نیومرس اس طرح کی جو اہم وہ اشیوز ہیں آپ جالی وزیراعظم سترہ سٹوں والے کی مثال تو نہ دے نا کسی جنمن لیڈر کی بات کریں آپ عمران خان کی بات اور بشرا بی بی کی اس کی میں جواب دیتا ہوں آپ دیکھیں بشرا بیگم کتنی بدقسمتی ہے ڈاکٹر ماریا کہ دو سو مقدمہ کر لیا اور آخر نکاح پہ آگے سزا دے دی اور بشرا بیگم کو صرف عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے دازہ کریں ماما تیا پینا دیں سب دیستان جی ہمارے آج بھی میں کہہ رہا ہوں ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے عدالتوں پہ ان کی طرح حملے نہیں کریں گے کہ گلو بٹ بسوں میں بھریں اور حملے کر دیں اور پھر پھر ایسے بھی نہیں کریں گے کہ گجران والے میں ایک بھائی پاؤں میں پڑا ہم تو عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں چلیں آپ کا پوئنٹ آگیا کہ آپ نے اس پوئنٹ پہ نہیں آنا اس پوئنٹ پہ نہیں آنا اکاؤنٹیبیلٹی کی جب بات ہوتی ہے تو کیا وجہ ہے مطبع آپ یہ دیکھ لیں ایک کے بعد ایک کے بعد الزام جو ہے وہ لگتا آ رہا ہے لیکن ابھی جو بشرا بی بی کی بات ہو رہی تھی ان کے اپنے مالج نے کہا کہ جی کوئی اس طرح ہمیں شواید نہیں ملے اس کی بات جب کوٹ میں جانے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ جاتے نہیں ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ سب جیل میں ملازمین کس کے کسی گورنمنٹ نے تو نہیں بھیجے ناظرین اکرام شوکت بسرا اور عظمہ کاردار کی گفتگو آپ نے سن لی جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو عظمہ کاردار کے بارے میں بتایا تھا عظمہ کاردار کس قسم کی شخصیت ہیں کس قسم کی شخصیت کی مالک ہیں شوکت بسرا نے کس طرح سے ان کی کلاس لی تھی یہ بھی آپ نے سنا تھا اور اس پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیا گفتگو ہوئی تو ناظرین شوکت بسرا کے مطابق عظمہ کاردار عظمہ کاردار بھی پہلے پی ٹی آئی کا حصہ تھی لیکن جب نو مئی سے پہلے کچھ لوگ پارٹی کو چھوڑ کر گئے بکے کروڑوں روپے میں بکے ایسے ہی عظمہ کاردار بھی پہلے پی ٹی آئی کا حصہ تھی پھر اس کے بعد دو کروڑ پہ میں نون لگ والوں نے خریدا اس کو اور انہوں نے پھر نون لگ جوئن کر لے تو ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے اللہ حافظ موسیقی